السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں نے جب پیچھے میٹرکس کے اوپر کچھ لیکچرز بنائے تو دو چیزیں رہ چکے تھی ایک ہرمیشن اور دوسرا سکیو ہرمیشن یعنی کہ کوئی بھی میٹرکس ہرمیشن کب ہوتا ہے یا سکیو ہرمیشن کوئی بھی میٹرکس کب ہوتا ہے تو یہ اس پہ بات رہ گئی تھی تو آج ہم اس پہ بات کریں گے دوستو دیکھیں ایک میٹرکس ہرمیشن تب ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کا بار لیں اور بار لینے کے بعد ٹرانسپوز لیں اور دوبارہ وہی کوسچن بن جائے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہم ایک کا بار لیں دیکھیں بار کا کیا کام ہوتا ہے بار کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ ایوٹا کے ساتھ والا سائن چینج کر دیتا ہے جیسے دیکھیں یہ زیرو ہی رہے گا یہ پلس ایوٹا تھا یہ اب مائنس ایوٹا ہو جائے گا کیا وجہ ہے؟ چونکہ بار کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ایوٹا کے ساتھ والی ویلیو ہے وہ چینج کریں یہ مائنس ہے تو کیا ہو جائے گا؟ پلاس اور یہ ٹو ہی رہے گا ٹھیک ہے؟ صرف ایوٹا باقی نہیں صرف ایوٹا کے ساتھ والا سائن کیا ہوگا چینج اب پھر ہم اس کا لیں گے ٹرانسپوز ہم اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں تو یہ جو رو ہے یہ بن جائے گا یہاں پہ کولم اور یہ جو رو ہے یہ یہاں پہ بن جائے گا کولم تو دوستو اگر تم غور سے دیکھو تو یہاں پہ یہ اور یہ ایک جیسا بن گیا دوبارہ اس کا مطلب ہے کہ اے بار کا اگر ہم ٹرانسپوز لیں تو دوبارہ اے بن جاتا ہے اس لئے یہ کیا ہرمیشن ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ بھی دیکھو میں سیم کام کروں گا پہلے بار لوں گا یہ زیرو ہوا یہ پلاس تھا تو مائنس ہو جائے گا یہ پلاس تھا تو مائنس ہوا یہ زیرو ہو گیا یعنی کہ بار نے صرف ایوٹا کے سائن چینج کی اور کوئی نہیں گیا پھر میں نے اس کا ٹرانسپوز لیا جب میں ٹرانسپوز لوں گا تو یہ رو کولم بن جائے گا اور یہ والا رو بھی کیا بن جائے گا کولم دیکھو دوستو یہ اور یہ دیکھو تو یہ دوبارہ ایک جیسے نہیں بنے یہاں پہ جب ہم نے بار کا ٹرانسپوز لیا تھا یہ اور یہ ایک جیسے بن گئے تھے یہاں پہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں بنے اگر نہیں بنے پھر ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ مائنس کامل لے کے دیکھتے ہیں اگر ہم مائنس کامل لیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہی بنے گا زیرو کے ساتھ مائنس پلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایوٹا مائنس ہے تو کیا ہو جائے گا پلاس اور یہ مائنس ہے تو پلاس اور یہ زیرو یعنی ایوٹا مائنس اگر باہر ہو تو اندر کے سارے سائن کیا ہوتے ہیں چینج رہا تھے یعنی کہ اے بار کا ٹرانسپوز اب یہ دیکھیں اے بن چکا ہے یہ اور یہ ویلیو اب کیا ہو چکی ہے سیم تو اس کو اب ہم کیا لکھیں گے لیکن مائنس ایلٹی میٹلی یہ والا ساتھ ہم نے لکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ اگر کبھی بار اور ٹرانسپوز لینے سے وہی انسر آجائے جو پہلے ہے تو یہ ہرمیشن ہے اور اگر کبھی ایسا نہ ہو یعنی کہ پھر ہمیں مائنس کامل لینا پڑے تو ہم کہتے ہیں یہ سکیو ہرمیشن ہے امیدہ آپ کو ان دونوں کے در میں ڈیفرنس سمجھ آیا ہوگا اگر یہ سمجھ آئے تو میرے یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو اندازہ ہو سکے تھانکیو بری مچ اسلام علیکم